بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز اپنے چینل شفیق میڈسن انفو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج ایک نہایت اہم سپلیمنٹ سے متعلق آپ سے بات کروں گا آج کی ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ کو کیو ٹین کیا ہوتا ہے اور یہ جسم میں کس طریقے سے کام کرتا ہے اور اس سے ہمارے جسم کے آرگنز کو کیسے پروٹیکشن ملتی ہے اور اس کے ہیلتھ بینیفٹس کیا ہیں اور اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہیں ان سب سے متعلق آپ سے بات ہوگی لیکن اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میڈسن سے متعلق کوئی بھی ویڈیو آپ تک بہ آسان نہیں پہن سکے تو چلتے ہیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب کے لئے بہت اہم ہے کو کیو ٹین دراصل کو انظام کیو ٹین فارمولیشن ہے وہ لوگ جن کو فرٹیلٹی کا پرابلم ہے یا وہ لوگ جن کو شگر کا پرابلم ہے یا جن کو کولیسٹرال کا مسئلہ ہے تو ان سب کے لئے بہت زیادہ بینیفیٹس ہیں اس کو کیو ٹین میں کو کیو ٹین ایک ایسا انظائم ہے جو کہ آپ کی بارڈی قدر کی طور پر پرڑیوز کرتی ہے یہ پرڑیوز ملتی ہے بارڈی کو آپ کے کھانے سے کو کیو ٹین بنتا ہے آپ کے مائٹو کانڈریا میں تو سمجھتے ہیں کہ مائٹو کانڈریا کی دیفینیشن کیا ہے تو یہ آپ کی بارڈی کا پاور ہاؤس ہوتا ہے جسے انرجی پاور ہاؤس کہتے ہیں اسی کی وجہ سے آپ کا سارا جسم کام کرتا ہے اور پارڈی کے مختلف آرگنز اسی کی وجہ سے کام کرتے ہیں اگر یہ کو کیو ٹین آپ کے جسم کے اندر موجود نہ ہو تو آپ اتنا بھی کھانا کھائیں جتنی بھی پورٹین ہیں کاربو ہائٹریٹ ہیں یا ویٹامنز ہیں تو ان سب سے آپ انرجی نہیں حاصل کر سکتے جیسے کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ کو کیو ٹین مائٹو کانڈریا میں ہوتا ہے اور مائٹو کانڈریا آپ کے جگر میں دل میں پنکریاز میں اور گردوں کے اندر ہوتا ہے جسم کے ان آرگنز میں کو کیو ٹین موجود ہوتا ہے اور اس کی کچھ مقدار آپ کے مسلز میں بھی ہوتی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کو کیو ٹین اگر آپ کی باڈی نیچرلی پرڈیوز کر رہی ہے تو پھر یہ کام کیوں ہو جاتا ہے تو اس کی چار اہم وجوہات ہیں نمبر ون ایج فیکٹر یعنی عمر کے ساتھ ساتھ آپ کے مائٹو کانڈریا صحیح طریقہ سے فنکشن نہیں کر پاتے اور اگر مائٹو کانڈریا کا فنکشن ٹھیک صحیح نہ ہو تو آپ کی باڈی میں کو کیو ٹین نہیں پرڈیوز ہوتا سیکنڈلی وہ لوگ جن کے اندر نیوٹریشن ڈیفیشنسی ہوتی ہے جو لوگ ڈائٹنگ زیادہ کرتے ہیں پروپر نیوٹریشنل کھانا نہیں کھاتے وائٹیمن بی وائٹیمن سی اور فولک ایسٹ یہ تینوں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں آپ کا جگر ان تینوں چیزوں کو کنورٹ کرتا ہے کو کیو ٹین میں اور اگر یہ تینوں وائٹیمنز آپ کی باڈی میں موجود نہیں موجود نہیں ہیں یا کم ہو رہے ہیں تو آپ کی باڈی میں کو کیو ٹین کی کمی آ جاتی ہے اور تھرڈ نمبر تین پر ہیں وہ لوگ جو جم جاتے ہیں یا وہ لوگ جو اپنی زندگی میں بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ تھک جاتے ہیں ایکسرسائز زیادہ کرنے کے وجہ سے تو آپ کی باڈی نیگٹیو سگنل دیتی ہے یعنی ان میں کو کیو ٹین کی کمی آنا شروع ہو جاتی ہے نمبر چار پہ اور وہ لوگ جن میں ڈیزیز آنا شروع ہو جاتی ہیں یعنی جن کو شگر بلڈ پیشر ہارٹ کا پرابلم یا کولیسٹرول کا پرابلم ہو تو ان ساب میں کو کیو ٹین کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے اب اس کے بینیفٹس کی بات کرتے ہیں جو لوگ جم جاتے ہیں ان کے لئے کو کیو ٹین سپلیمنٹ لینا بہت اہم ہے یہ آپ کے مسج کو رپیر کرنے میں مدد کرتا ہے اور آپ کی باڈی کو انرجی دیتا ہے آپ کی انرجی کو بوسٹ کرتا ہے سیکنڈلی کو کیو ٹین کے سپلیمنٹ فیٹیلٹی کے لئے بہت اہم ہے خواتین میں یہ ایک بننے ایک کی ایمیچولیشن میں مدد دیتا ہے وہ خواتین جن کی عمر زیادہ ہو گئی ہے وہ کو کیو ٹین کی سپلیمنٹ ضرور استعمال کریں اور وہ اووری جو ایک زیادہ نہیں پرڈیوز کر رہی ہوتی وہ بھی ایک پرڈیوز کرنا شروع کر دیتی ہے اور اسی طرح مردوں کے لئے بھی یہ بہت اہم ہے فیٹیلٹی میں کہ یہ سپلیمنٹ کی موٹیلٹی کو امپروو کرتا ہے اور یہ سپلیمنٹ کی ہیلتھ اور کاؤنٹ کو بڑھاتا ہے کو کیو ٹین ایک اہم انزائم ہے جو جسمانی کارکردگی پر اثر انداز ہوتا ہے پینٹی سال کی عمر کے بعد جسم میں اس کی کمی واقعہ ہونا شیر ہو جاتی ہے جس کے اثرات تمام جسم پر ہو سکتے ہیں کو کیو ٹین کی اہمیت اور فادیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک مثلاً امریکہ، جاپان، جرمنی اور یورپی ممالک میں بکسرت استعمال کیا جا رہا ہے اب اس کے کچھ میں کو اور بینیفیٹس بتانے جا رہا ہوں دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں ہونے والی ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کو کیو ٹین جسم خون کی شریعانوں میں کولیسٹرول کے جملے کے عمل کو روکتا ہے دل کے پٹھوں کو مضبوط بناتا ہے اور انہیں کترتی توانائی پہنچاتا ہے اس طرح یہ دل کے امراض کے علاج اور بچاو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کو کیو ٹین خون کو گاڑا ہونے سے روکتا ہے اس کے استعمال سے سی سی ایف اور سٹیبلائز ہارٹ فیلئر کے مریضوں کی حالت بہتر ہوتی ہے اس کے علاوہ سانس لینے میں دشواری جگر کا بڑھنا اور ٹکنوں پر ورم جیسی علامات کے بچاؤں میں بھی مفید ثابت ہوتا ہے کو کیو ٹین دل کی عمومی کارکردگی بلخصوص ہارٹ فیلئر کے دوران بہتر بناتا ہے تحقیق سے یہ ملوم ہے کہ کو کیو ٹین کے استعمال سے کارڈیک ارثمیاز کے وقوف وزیر ہونے کے مقانات بھی کمی یا بلکل خاتمہ بھی ممکن ہے اور کو کیو ٹین کی جسمانی نفسیاتی تناؤں کی وجہ سے پیدا ہونے والی انجائنہ میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ دوسری عدویات کے ساتھ دل کی بیماری کی وجہ سے ہونے والی انجائنہ کے علاج اور بچاؤں میں بھی مفید ہیں کو کیو ٹین دورانے خون کو بہتر کرتا ہے اسے دوسری عدویات کے ساتھ بلڈ پریشر کے علاج اور بچاؤں میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کو کیو ٹین خون میں موجود کولیسٹرال کی مقدار کو نارمل کرنے میں مدد دیتا ہے اور اس طرح مریض دل کی بہت سی بیماریوں اور ان کی پیچیدگیوں سے محفوظ رہ جاتا ہے کو کیو ٹین کا ایک اور حیرت انگیز اثر بڑھاپے کے عمل بر ہے تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس کے استعمال سے بڑھاپے کا عمل سست ہو جاتا ہے جسم کے تمام نظام بہتر کام کرتے ہیں جلد خوبصورت جوان بال اور ناخل صحت مند ضبوط رہتے ہیں اس کا استعمال بوڑوں اور جوانوں کے لئے یقصہ مفید ہے حاملہ اور دودھ پلاتی ماہیں دورانے پریگننسی اور دودھ پلانے کی دنوں میں ماہ کا جسم خصوصی نگداش غزائیت کا متقاضی ہوتا ہے اس دوران کوکیو ٹین ایک بہترین نیوٹریشنل سپلیمنٹ ہے کوکیو ٹین انسانی جسم کی مدافعتی نظام کا جزوے لازم ہے اور اس کی کارکردگی کو بطور خاص انٹی بائٹک عدویات کے ساتھ استعمال کے دوران بہتر بنانا ہے دماغ کی کارکردگی سے تحقیق سے یہ بات ملوم کی جا چکی ہے کہ کوکیو ٹین کی کمی سے تونائی پیدا ہونے کا عمل متاثر ہوتا ہے جس سے خلیوں کی موت واقع ہو سکتی ہے دماغ میں ایسا ہونے سے دماغ کی کارکردگی متاثر ہو سکتی ہے لہٰذا یہ ضروری ہے کہ جسم میں کوکیو ٹین کی کمی نہ ہونے دی جائے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ایچ آئی وی پوزیٹیو بغیر علامات کے لوگوں میں کوکیو ٹین کا بلڈ لیول نارمل جبکہ ایرز کے مریضوں کا کافی کم ہو جاتا ہے لہٰذا ایرز کے مریضوں میں کوکیو ٹین کے استعمال سے ان کی حالت میں بہتری آتی ہے کوکیو ٹین جس کے موزر اثرات نہیں ہیں کینسر کے مریضوں کے جسم کو فری ریڈیکلز سے ہونے والے موزر اثرات سے محفوظ رکھنے میں مدد دیتا ہے اور قدرتی انداز میں زندگی بناتا ہے اور بہتر کرتا ہے ایک سپورٹسمن کو بہتر جسمانی کارکردگی کے لیے فوری تہوانائی کی ضرورت ہوتی ہے کوکیو ٹین ایک ایسا نیوٹریشنل سبلیمنٹ ہے جو جسم کو قدرتی طور پر تہوانائی مہیا کرتا ہے اور اومدہ کارکردگی کا زامن بنتا ہے اب اس کو میں مقصر یوں بیان کرتا ہوں کہ یہ دل کے پتھوں کو مضبوط اور اس کے کام کرنے کی صلاحیت کو بہتر بناتا ہے دل کے امراض میں کمی کرتا ہے بڑھاپے کے عمل کو سست کرتا ہے جسم کو قدرتی طور پر تہوانائی پہنچاتا ہے اور کمزوری میں کمی لاتا ہے جسم کے مدافعاتی نظام اور دماغ کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے ایرز اور کینسر کمریزوں کی حالت میں بہتری لاتا ہے دورانے حمل اور دودھ پلانے کے دنوں میں محفوظ اور مفید ہیں اب اس کی خدا کے بارے میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ایک سے یہ دو کیپسول جو ہیں وہ ایک گزانہ یا ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق آپ کو استعمال کرنے ہوتے ہیں اس سپلیمنٹ کو پراپر مناسب مقدار میں یوز کرنے سے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے لیکن وہ لوگ جو اوور ڈوز لیتے ہیں یا ہائی ڈوز لیں اس کی وجہ سے بھوک میں کمی متلی یا کیا یا ڈیریہ ہو سکتا ہے اور آخر میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی سپلیمنٹ استعمال کرنے سے پہلے آپ نے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کر لیا کریں تاکہ وہ آپ کو کسی بھی چیز کی مقدار خوراگ بہتر طور پر ایڈوائز کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ کوئی انزائم یعنی کو کیو ٹین سے متعلق معلوماتی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی آئندہ کسی اور معلوماتی ویڈیو میں آپ سے بات ہوگی اللہ حافظ